اللہ 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 ہمارے ہاں حکومت کی جانب سے بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ کے طرز پر چلانا چاہتے ہیں ہم اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ نعرہ بہت اچھا ہے اور کوئی بھی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمان ہیں وہ کبھی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کون مسلمان ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں ہمیں ریاست مدینہ نہیں چاہیے تو ہم اس نعرے کی مکمل تائید کرتے ہیں اور جو بھی علماء اس نعرے کی تائید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پارٹی کی تائید کر رہے ہیں اس سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا یہاں نواز شریف کی بھی حکومت رہی ہے زرداری کی بھی رہی ہیں اور علماء نے ہر دور میں بعض چیزوں میں حکومت کی موافقت بھی کی ہے اور بہت سی چیزوں میں مخالفت بھی کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء یا نواز شریف کے ساتھ ہیں یا علماء نواز شریف کے خلاف ہیں یا وہ آصف زرداری کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں جو کام حکومت نے اچھا کیا علماء نے اس کو سپورٹ کیا جو کام غلط کیا علماء نے اس کی مخالفت کی کبھی بھی کسی حکمران کی موافقت یا مخالفت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کی پارٹی کو یا سپورٹ کیا جا رہا ہے یا اس کی پارٹی کی مخالفت کی جا رہی ہے ہمیں ان کی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم جو ان کو دیکھتے ہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے حکمران ہیں اس نظر سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وزیر آزم ہیں اب اگر ملک کا حکمران بات کرے گا ٹھیک ہم اس کی سپورٹ کریں گے اگر وہ بات کرے گا غلط سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم اس کی سپورٹ کریں تو یہ نعرہ بڑا اچھا ہے لیکن جو ہمیں حالات دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نعرہ تو بڑا اچھا لگایا جا رہا ہے لیکن آس پاس جو ان کی پوری کابینہ ہے جو پوری ٹیم ہے وہ اس نعرے میں ان کے ساتھ نہیں ہے ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں یہ تو پاکستان کی کشتی ڈبونے کے لیے اکیلے کافی ہیں ایسے الٹے سیدھے بیانات اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مذہبی طبقے کے خلاف کے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار ایک مسلمان اسلام کے بارے میں ایسا تفسرہ کر رہا ہے مسجد کے بارے میں ایسا تفسرہ کر رہا ہے شراب کے بارے میں اب شراب پہ پابندی کا بل پیش ہوا تو وہ آکے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں بھئی شراب جس نے پینی ہوگی تو پیتا رہے گا پابندی لگانے کے بعد بھی پیے گا لہٰذا پابندی لگانے کا کیا فائدہ ہے تو پھر تو جس نے جس کو قتل کرنا ہوگا کرتا رہے گا آپ نے کیوں پابندی لگائی آپ اجازت دے دیں آپ نے کیوں قانون بنایا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے زنا پہ کیوں پابندی لگائی اجازت دے دیں جس کو کرنا ہوگا وہ تو ویسے بھی کرے گا قانون بنانے کا کیا مطلب پھر حکومت کا فائدہ کیا ہے کیا اچار ڈالیں گے حکومت کا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں جس نے شراب پینی ہے پیتا رہے گا اور آج یہ مذہبی طبقہ یہ مطالبہ کر رہا ہے تو کل یہ کہے گا کہ کافروں پر جزیہ لگائے جائے پھر کل مطالبہ کرے گا کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے یعنی اسلام کے خلاف ہر چیز ان کو تسلیم ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک غیر مسلم میں اور لبرل میں فرق کیا ہوتا ہے اگر ایک غیر مسلم ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے عیسائی ہے لیکن وہ حقیقت پسند ہے تو وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولتا ہے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ اللَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ان میں حقیقت پسند لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ایک لبرل جو اپنے آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ میں تو سیکولر ہوں میں لبرل ہوں اور میں تو بس اچھے کو اچھا اور غلط کو غلط بولتا ہوں اس سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں ہوتا یعنی ایک ہندو کر رہا ہے کہ یہ اسلام کی موافقت میں بات کر رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندو اور لبرل میں فرق کیا ہوتا ہے یہ جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہمارے ملک کا یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نام یہ لیتا ہے سیکولر ازم کا نام یہ لیتا ہے لبرل ازم کا جہاں اسلام کے مخالف بات آئے گی یہ فوراں اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے جہاں اسلام کی موافقت میں بات آئے گی فوراں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ ہمارے حکمران وزیر آزم صاحب نے جو نعرہ لگایا ہے ریاست مدینہ کا ساری پاکستانی عوام اس میں ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کو اپنی کابینہ پر غور کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا صرف نعرے سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا اگر وہ واقعہ تن اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو شراب پر پابندی لگانی ہوگی اگر ان کو واقعی ریاست مدینہ بنانی ہے تو یہ بسند کے تہوار پر پابندی لگانی ہوگی اگر ان کو واقعی ریاست مدینہ بنانی ہے تو جس طریقے سے مدارس کو تنگ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے مذہبی لوگوں کو مذہبی طبقے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کوشش کو بند کرنا ہوگا تب جا کر کسی کو اس بات کا یقین آئے گا کہ واقعہ تن ہم ایک ریاست مدینہ کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں وگرنہ علماء سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی غلط کام میں حکومت کی سپورٹ کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے